اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لیٹس کوکوی صدف آج ہم بنا رہے ہیں ڈال ماش تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پہ ایک پیالی چھلکے والی ڈال بگو کے رکھ دی ہوئی آدھے گھنڈا پہلے اب اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے تو اس کو دو لیتے ہیں ڈال کو اچھے سے دو لیے اس کا چھلکہ اتار لیے اب بنانا شروع کرتے ہیں دلی ہوئی ڈال ایک پیالی آئیل آدھی پیالی پیاز بڑا ایک ادد ماتر چھوٹے دو ادد اگر بڑا ہے تو ایک ادد ادھا کلسن کٹا ہوا ڈیڑھ چمچ ہری مرچ ایک چمچ یہ موٹی ہری مرچ ہے جو کہ تیز نہیں ہوتی زیرا آدھی ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ آدھی ٹی سپون ہلدی آدھی ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر آدھی ٹی سپون اور دنیا پاورڈر آدھی ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ہم اینڈ پہ ڈالیں گے جب دال پک جائے گی تو سب سے پہلے قرائی میں ڈالتے ہیں آئل آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ساتھ ہی پیاز ڈال کے پیاز کو بھون لیتے ہیں ہلکا براؤن ہونے تک پیاز کو بھوننا ہے پیاز ہلکی براؤن ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ادرک اور لسن ادرک لسن ڈال کے ایک منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے ادرک لسن اچھے سے بھوننا تک اس کی سمیل ختم ہو جائے اور پھر ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے ہری میرچ اور زیرہ ہری میرچ زیرہ ساتھ ہی ٹوماٹر ٹرماٹر ڈال کے ایک منٹ بھون لیتے ہیں اور پھر اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک مرچ اور حلدی نمک مرچ حلدی شامل کر دی ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پانچ منٹ اگر مسالہ ساتھ لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون دی ہے پانچ منٹ تک جب سائیڈ پہ گی یا آئل آجائے تو سمجھے مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں دال ڈال دیتے ہیں دال کو ڈال کے اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ دال ذرا پھیکی ہوتی ہے تو اس کو میں پہلے میں اُبال کے نہیں بناتی ایسے ہی بناتی ہوں مسالے میں ذرا بھون کے اب دال کو اچھی طرح سے بھون کر دی ہے اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں دس منٹ میں دال جل جائے گی میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے اب اس کو ڈکن لگا کے تو رکھ دیتے ہیں دس منٹ بعد دال تقریبا تقریبا تکریبا تیار ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں زیرہ گرم مسالہ پاورڈر اور دنیا پاورڈر اچھے طرح سے مکس کر کے دو تر منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں اور تب تک ہم سیلٹ بنا لیتے ہیں اس کا سیلٹ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے کٹ لیے پیاس کھیرا ٹماتر ہرہ دنیا تھوڑا سا تھوڑی سی لال مرچ کٹی کالی مرچ نمک ایک چھٹکی اور لیمن جوس اچھے سمکس کر کے رکھ لیتے ہیں دال بھی ہماری بلکل تیار ہے جوسی گلی اور کھڑی بھی ہے کوئی بھی دانہ ٹوٹا ہوا نہیں اس کا یہ دال بہت ہی مزیق ہی بنتی ہے جیسے میں نے بنائی آپ بھی اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اب سرف کرتے ہیں لسی دال روٹی اور سیلٹ سب تیار ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئے تو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ